موسیقی موسونوں کی بیماری مو کی ان بیماریوں میں شامل ہے جن کا شکار ہونے والوں کی تعداد سنگین یعنی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے اس ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مو کی بیماریوں کی وجہ سے مریض کو بہت زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے بہت زیادہ سفرنگ ہوتی ہے اس کی وہ کھانا صحیح طرح سے نہیں کھا سکتا اور اس کی زندگی کے دیگر پہلو اس کا جو ٹوٹل لائف سٹائل ہے وہ امپیکٹڈ ہو جاتا ہے نیگٹیفلی سو ایک اور ریسرچ مطابق دنیا میں پچاس فیصد اپ ٹو فیٹی پرسنٹ بالک لوگ اس مرس کا شکار ہوتے ہیں یعنی گم ڈیزیز کا لیکن ہر تین میں صرف دو افراز ایسے ہوتے ہیں جو یعنی وہ نوٹس ہی نہیں لیتے دو افراز اس کا یعنی اگر تین افراز جن کو گم ڈیزیز ہے دو افراز اس کو ٹوٹلی اگنور کر لیں گے اور صرف ایک بندہ ایسا ہوگا جو اس کا نوٹس لے گا اور شاید ڈنٹس کے پاس چلا جائے سو کافی حد تک اس کی اویرنیس کی نیڈ موجود ہے آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے گم ڈیزیز کی حوالے سے جنجبائیٹس کی حوالے سے اور اس کی کامپلیکیشن کی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر امراز دندان یعنی دینٹس ڈاکٹر جمال ایچ میمن صاحب جو کاسمیٹک ڈینٹسٹ ہے اور امپلانٹو لوجس بھی ہیں دوکس صاحب ویلکم تو دو شو دوکس صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے تھوڑا سا یعنی یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کائنڈ اف آف دے ریکارڈ کی یہ امپلانٹو لوجسٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں بیسیکلی امپلانٹو لوجسٹ ہے پرسن ہو پلیسز دے دینٹل امپلانٹس انساید دے ماؤٹ ٹھیک ہے ڈینٹل امپلانٹ ایک جو ہے ٹائٹینیم کا بناوا آئے سکرو کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بسنگ دانتوں کو ریپلیس کرتا ہے بسیکلی تو جن کے جن حضرات یا جن لوگوں کے دانت موجود نہیں ہیں تو وہ ڈینٹل امپلانٹس لگا کے اپنے دانتوں کو ریپلیس کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایوین ایسے لوگ جن کے موں میں ایک بھی دانت موجود نہیں ہے بلکل جو ہے بلکل بھی دانت موجود نہیں ہے تو وہ بھی ڈینٹل امپلانٹس چار سے چھے ڈینٹل امپلانٹس لگا کر اپنے موں کے اندر فکز دانت لگا سکتے ہیں یعنی دنٹل امپلانٹ جو ہے بسیکلی وہ جو آپ مصنوعی دانت کہتے ہیں کیا وہ ہوتا ہے وہ تو نہیں دنٹل امپلانٹ بسیکلی جو دانتوں کی جڑھیں اس کو ریپلیس کرتے ہیں اس کے اوپر ایک کننیکٹر لگتا ہے اس کے اوپر ایک دانت لگ جاتا ہے بلکل ایک سلیم سرکس اب کمیگ بیک تو دا اوریجنل طاپک یہ فرمایی گا کہ مسروروں کا بیماری یعنی گم ڈیزیز جس پہ مسروروں کو انفیکشن بھی ایک کومن بیماری ہے گم ڈیزیز یا مسروروں کی بیماری کتنی کومن ہے پاکستان میں ایک ریسرچ کے مطابق اٹھارہ پرسنٹ پاکستانی عوام کو گم ڈیزیز ہے ایٹین پرسنٹ لوگ اٹھارہ ہاں جی 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 تو بہت پریویلنگ ڈیزیز ہے اور بہت تیزی سے بہرڈ رہی ہے جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے جس طریقے سے بیماری کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بیماری جو ہے اور زیادہ پھیل رہی ہے تو بیسیکلی یہ بیماری اس کو جنجی بائٹس کہتے ہیں مسروروں کی سوجن کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مو کے اندر کنٹینوسلی ایک لیئر ڈیپوزیٹوری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں پلاک جو کہ ایک سوفٹ لیئر ہوتی ہے اس لیئر کے اندر پروٹین ہوتے ہیں بیکٹیریہ ہوتے ہیں یعنی داتوں پر ایک تہہ جم رہی ہوتی ہے تہہ جم رہی ہوتی ہے تو وہ تہہ جو ہے وہ جم جم کے اگر اس کو کلین نہ کیا جائے یا جس طریقے سے کلین کرنا چاہیے اس طریقے سے کلین نہ کیا جائے تو پھر وہ جو ہے سخت ہو جاتی ہے اور وہ ٹارٹر بن جاتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کیلکولیس کہتے ہیں اگر کیلکولیس کو بھی ریموو جب کیلکولیس جب ہو جاتا ہے پروڈیوس تو پھر مسوڑے جو ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں مسوڑے اپنی جگہ سے ہٹنے لگتے ہیں مسوڑے کے اندر سوزش آ جاتی ہے مسوڑے جو ہے وہ ریڈ ہو جاتے ہیں بلیڈ کرنے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو جاتے ہیں یعنی دوک سب تہہ تو دانتوں پر جم رہی ہے لیکن سوج مسوڑے رہیں گے اس کی کیا بجا ہو سا ہے بسکلی ہمارے دانت ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں اس کے اراؤن ہوتے ہیں بون بون کے بعد آتے ہیں مسوڑے تو جو کچھرا جو ہے جس کو عام زباب میں ٹاٹر بولا جاتا ہے وہ مسوڑوں اور دانتوں کے بیچ میں ہوتا ہے دانتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے مسوڑوں اور دانتوں کے بیچ میں ہوتا ہے جو مسوڑوں اور دانتوں کے بیچ میں اس کو سب جنجیول کلپلس کہا جاتا ہے مسوڑوں کے نیچے اور جو دانتوں کے اوپر اس کو سپر جنجیول مصور سے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح اچھا ٹاک سب یہ فرمایی گا آپ نے کہا کہ ایٹین پرسنٹ لوگ کم اسکرم اٹھارہ فیصد لوگ ایسے ہیں ریسرچ مطابق جو پاکستان میں مصوروں کی بیماری کا شکار ہیں کیا وجہوں سچ کی رسک فیکٹرز کیا ہیں اس کے کیوں اتنی کامون ہو رہی ہے بیماری ہے دیکھیں سب سے جو سب سے جو پہلا جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے پور اورل ہائیجین اپنے مو کی صفائی صحیح طریقے سے نہ رکھنا اس کے بعد دوسرا اس فیکٹر ہے جو موسٹ کومن ہے وہ ہے سموکنگ سگرٹ نوشی آپ کو پتے پاکستان میں کتنے لوگ جو ہے وہ سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ نوشی اس کا کوز ہے اس کے علاوہ انکنٹرول ڈائیبیٹیز اگر کسی کو شگر کی بیماری ہے اور انکنٹرول ہے تو اس کے اندر جو ہے مصوروں کی بیماری کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہرمونل ایمبیلنس جیسے کچھ فیمیلز کے اندر جو دیورنگ پریگننسی انڈیوز جنجیویٹس ہو جاتا ہے یا مینو پوز یا جو ماہواری جب ختم ہوتی ہے تب جو ہے جنجیویٹس ہو جاتا ہے تو یہ سارے رسک فیکٹر ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے ایسی میڈیسنز جو تھوک کو مطلب سلائیوہ کو کم کرتی ہیں اس کی پروڈکشن کو ڈرائی ماؤت کر دیتی ہیں ڈرائی ماؤت کر دیتی ہیں زیرو سٹومیا کر دیتی ہیں تو ایسی میڈیسنز جو کہ سلائیوری فلو کو کم کرتی ہیں تو ان کا استعمال بھی گمز کی جو ہے پروڈکشن کرتا ہے یعنی ناظرینوں سامین ڈاکس آب کا مطلب یہ کہ ایسی دمائیں اگر آپ لے رہے ہیں پابندی سے جن سے آپ کا مو خوشک ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے رسک بڑھا دے گی یہ چیز آپ کے مصوروں کی بیماری کا ایسا ہی ہے ڈاکس آب؟ جی کیونکہ دیکھیں سلائیوہ جو ہوتا ہے جو اللہ میانے تھوک کا نظام بنائے ہوا ہے وہ فلش آؤٹ کرتا ہے جتنا بھی جو ہمارے اندر جو کچرا ہوتا ہے مو کے اندر اس کو صفائی کرتا ہے جی کلین کرتا رہتا ہے تو اگر سلائیوری فلو کم ہو جائے تو پر اس کے اندر گمز ڈیزیس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈاکس آب آپ نے ذکر کیا رسک فیکٹرز کا وہ کون کون سی وجہات ہیں جس کی وجہ سے مصوروں کی بیماری کا رسک بڑھ جاتا ہے میں یہ پوچھنے چاہوں گا کہ اکل دار کا نکلنا بھی کیا سبب بن سکتا ہے جنجی وائٹس کا یا بعض اوقات یعنی لوگ بعض اوقات اکل دار کو دکھواتے نہیں ہیں نکلواتے نہیں کہتے خود صحیح ہو جائے گی تو کیا یہ انفیکشن میں کنورٹ ہو سکتی ہے اکل دار جو ہے؟ جی بیسیکلی اکل دار اگر پھز جائے اگر پوری طریقے سے نہ نکلے یا پارشلی امپیکٹڈ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کے اس کے اس کے اراؤن جو مسوڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پیروڈنٹ پیری کورونایٹس کا جو مسلاہ آ سکتا ہے وہ جنجی وائٹس نہیں ہے تو پیری کورونایٹس ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے اندر بیچ میں اگر کچرا پھز جائے تو جو ہے اس کے اراؤن جو گمز ہوتے ہیں وہ سوچ جاتے ہیں تو اس کو بیسیکلی پیری کورونایٹس کا نام دیا گیا ہے اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کروایا جائے تو پھر بہت شدید تکلیف ہوتی ہے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے پھر ایکسکروشیٹنگ پین ہوتا ہے اور جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کو ارگیرٹ بھی کیا دیتا ہے ٹریٹمنٹ میں اس کے جو ہے جو اوپر اکسٹرا مسورہ ہے اس کو نکالا جاتا ہے یا اگر آرام نہیں آرہا تو اکلدار کو نکالنا پڑتا ہے مصوروں کی بیماری جو ہے وہ ایک براود ترم ہے رائٹ اس کی امریلہ میں اس کی چھتری تلے بہت ساری بیماری آتی ہیں جن میں مصوروں کا انفیکشن یعنی جی بائٹس بھی ایک چیز ہے اگر کسی کو مصوروں کا انفیکشن ہے انفیکشن اس کی علامات چیتا چیتا علامات ایمپورٹنٹ علامات کون سی ہیں سب سے جو موسٹ کومن اس کی جو جو سائنن سیمٹم ہے وہ یہ ہے کہ مصوروں سے خون آنا برشنگ کرنے کے دوران یا آفٹر برشنگ یا ویسے بھی ہاتھ لگانے سے اگر خون آ رہا ہے تو سب سے پہلی علامت اس کی یہ ہے اس کے علاوہ مصوروں کا سو جانا مصوروں کا لال ہو جانا مو سے بدبو آنا بلکل آپ مو سے بدبو آنا یہ ان کی جو ہے اس کے علاوہ مو کے اندر ایک کڑوا سا ٹیسٹ ہونا سب سے جو اس کے علاوہ جو کومن جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ مصوروں کا جو اپنی جگہ چھوڑ دینا جس کی وجہ سے دانت لوز ہو جاتے ہیں جی اور جو ہے دانت جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اپنی بائٹ سے بائٹ کا آؤٹ ہو جانا یہ ساری علامات ہیں مصوروں کی بیماری کی اچھا دوک سب یہ فرمائیے گا کہ اگر مصوروں کے انفیکشن کا یا مصوروں کی بیماری کا وہاں سے لوگ اگنور کرتے ہیں یا تو اویر ہی نہیں ہوتے اور اگر پتہ چل بھی جائے تو وہ ٹالتے رہتے ہیں سیلف میڈکیشن کر لیتے ہیں یہ بتائیے کہ اگر اس کا بروقت علاج نہ کروا جائے ڈینٹس سے رجوع نہ کیا جائے تو کیا کوئی بہت زیادہ خطرنات پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں جنجی وائٹس جو کہ مصوروں کی بیماری اگر اس کو ٹریٹ نہ کروایا جائے تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے پیروڈنٹائٹس میں پیروڈنٹائٹس کیا چیز ہے پیروڈنٹائٹس مسوروں کی بیماری اور دانت کے اراؤنگ جو بون ہوتی ہے اس کا بون کا جو ہے وہ ڈیمیج یعنی دانت کی ہڈی دانت کی جو ہڈی ہے جو سپورٹ سسٹرم ہے اس کا ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے در مسورے بھی آتے ہیں دانت کی ہڈی بھی آتی ہے اور ایک چیز سیمنٹم ہوتی ہے جو کہ ہڈی کو دانت کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے دانت کی جڑ بھی تباہ ہو جاتی ہے دانت کی جڑ جی آپ کہہ سکتے ہیں دانت کی جڑ تباہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کومپلکیشن ہے دانت جو سب سے بخیر مکلکیشن ہے caf کا دانت کا جو ہے لوز ہو کے گر جانا ٹھیک ہے تو آپ کا دیکھیں یہ پرمننٹ دانت لوکیں اللہ میں ایک دفعہ دیئے اللہ میں دین کیوں ہوتی ہے اور وہ دوبارہ آئیں گے نہیں لیٓ اناچ کے دانت جنہیں آپ کہتے ہیں پکے دانت ہے تو پھر اگر یہ ایک دفعہ نکل جا تو دوبارہ آ نہیں سکتے تو ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کی صفائی کرنی چاہیے اچھے طریقے سے اس کے علاوہ جو ہے وہ دانتوں کا شفٹ ہو جانا مطلب گمس جو ہے وہ اپنی جگہ پر ریسیٹ کرتے ہیں گم ریسیشن کہتے ہیں اس کو عام زبانے اس کے اندر یہ ہوتا ہے گم کا جو لیول ہوتا ہے مثال کا طرف یہ دانت ہے اور یہ گم کا لیول یہ جو ہے نیچے آ جاتا ہے تو گم ریسیشن کہ جاتے ہیں بلکل صحیح اس کے علاوہ دانتوں کا لوز ہو جانا بائٹ آؤٹ ہو جانا بلکل صحیح جب دانت اس طریقے سے ملتے ہیں جی اس طریقے سے نہ ملیں ٹھیک ہے یہ ساری جو ہے وہ کمپلیکیشن سنس کی آ ناظرینوں سمعین ڈاکٹر جمال کے ساتھ ہماری بہت ہی سہر حاصل گفتگو چلوئیے اس کو کنٹینیو کریں گے وقت ہوا ہے بریک کا آپ کو جانا کہیں نہیں ہے کیونکہ ہم اور بہت زیادہ امپورٹن سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن اس ب بریک کے بعد موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین و سامعین اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مصوروں کی بیواری مصوروں کے انفیکشن کی اور گم ڈیزیز کی جس کو انگلیش میں آپ گم ڈیزیز کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماہر ڈینٹسٹ ڈاکٹر جمال ایچ میمن صاحب سو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک دفعہ اگر انسان ڈینٹسٹ کے پاس چلا گیا مصوروں کی بیواری کے حوالے سے اور یہ کنفرم ہو آپ نے ڈائیگنوز کر لیا تشریف کر لیا کہ مصوروں کی بیواری ہے تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ میں ٹھیک ہو جائے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی وزیٹ میں ان کی سفائی ہو جائے سکیلنگ ہو جائے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے بلکل ممکن ہے اسکیلنگ جو ہے وہ امومن ایک وزیٹ میں کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دانتوں کی جو جنجی بائٹس کا جو پرابلم ہے مطلب مصوروں کی جو بیماری ہے ٹھیک ہے اور اس کا سب سے جو بہترین علاج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکیلنگ کی جائے اسکیلنگ بالکل ون ویزب میں پوسیبل ہے لیکن اس کی مینٹیننس جو ہے وہ پیشنٹ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اس طرح گاڑی کی مینٹیننس کی جائے جیس طریقے سے دیکھیں گاڑی جو ہے وہ ہر جگہ چلتی ہے ریگستان میں بھی چلتی ہے روڈوں بھی چلتی ہے کیچڑ میں بھی چلتی ہے اس طریقے سے مو سے بھی ہمارے کسیم کی گزا لیتے ہیں بالکل جنگ فود بھی لیتے ہیں ہم جو ہے وہ چکن بھی ہر چیز کار کسیم کی گزا لیتے ہیں تو اس کی مینٹیننس زہر سی بات ہے وہ ضروری ہوتی ہے تو ہر چھ مہینے بعد یا سال بات دینٹس کے بعد وزیٹ کریں دینٹس فیصلہ کرے گا کہ آپ کو اسکیلنگ کی نیڈ ہے نہیں ہے میں نے بہت کم پیشنٹس ایسے دیکھیں جنہوں نے اپنی صفائی بہت بہت اچھے طریقے سے مینٹیننگ کیا تو دانتوں کی مسوروں کی صفائی جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے اسکیلنگ کے علاوہ اسکیلنگ اور پولیشنگ کے علاوہ اسکیلنگ اور پولیشنگ کے علاوہ اسکیلنگ اور پولیشنگ کے علاوہ جو ہے انٹی بیکٹیرل ماؤتھ واشس کا استعمال کرنا اس کے علاوہ نرم برش کا استعمال کرنا اپنی ہائیجین کو مینٹیننگ نگنا یہ جو ہے نا وہ ہے چابی ہے اس کی مسوروں کی بیماری جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی اچھے روک سب یہاں روک کر میں آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا آپ نے ماؤتھ واش کے ذکر کیا بہت سے میڈکیٹڈ ماؤتھ واش بھی یوز دیکھ تو ہوتا ہے کمرشل بیسیس پہ جو بہت سانی ٹوپیسٹ کی کمپنیوں سے ویلویل ہوتے ہیں کچھ میڈکیٹڈ ماؤتھ واش کی ہوتی اس میں کلور ایکزیڈین وغیرہ شامل ہوتا ہے کیا اس کو ریگولر بیسیس پہ میڈکیٹڈ ماؤتھ واش کو استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں ریگولر بیسیس پہ تو دیکھیں نا کلور ایکزیڈین انٹی بیکٹیرل ہے ٹھیک انٹو میکرویل ہے صحیح ایک مہینے سے زیادہ اوپر اس کو استعمال نہ کریں ٹھہر ٹھہر کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ ایک مہینے تک برنا وہ آپ کے داتوں کو نقصال کر دیتی ہے داتوں پر جی بلکل صحیح اچھا ناک سب یہ فرمائیے کہ عام طور پر یہ رجحان ہے خاص طور پر پاکستان میں کیونکہ بہ آسانی کیمس سے کوئی بھی خطرناک سے خطرناک دواج میں وہ بھی محسر ہو جاتی انسان کو بداؤ پریسپشن میں نے یہ اپنی پیکٹس پر بھی یہ دیکھا بینگا میڈیکل دوکٹر کے عام طور پر یا تو میڈیکل دوکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے یا کیمس کے پاس دائرک چلا جاتا ہے یا وہ مجھے دانت میں دڑ کی دوائی دے دو کیپسول دے دو تو کیا یہ چیز بھی اور زیادہ کامپلیکیٹ نہیں کر دیتی دیکھیں اس چیز کو بہت جو ہے ڈسکریج کرنا چاہیے سلف میڈیکیشن کو اور میڈیکل کی ہر فیلڈ چاہے وہ ڈینٹیسٹری ہو میڈیکل کی کوئی بھی فیلڈ ہو اس کے اندر سلف میڈیکیشن اچھی چیز نہیں کیونکہ دیکھیں میڈیکل اسٹور والا تو آپ کو میڈیسن دے دے گا وہ آپ کے جو سائنس ان سیمٹم جس کے ابھی پہلے بات ہوئی تھی مصوروں سے خون آنا درد ہونا وغیرہ وغیرہ تو ان کو تو کم کر دے گی لیکن آپ کا جو ایکچول کاؤز ہے جو کہ ٹارٹر ہے اس کو کیسے ریموو کر رہے گا میڈیکل اسٹورال اس کے لئے آپ کو ایک پروفیشنل کلیننگ کی نیڈ ہے آپ کو ڈینٹس کی نیڈ ہے کہ وہ وہاں جا کے آپ اس کی پروپر سکیلنگ کروائیں پولیشنگ کروائیں آپ کے دانتوں کی سرفیس سموث ہوتا کہ اس کے پر پلاگ ڈپوزیشن کم ہو پلاگ ڈپوزیشن کم ہوگا تو ایوینچولی جو ہے وہ جو ٹارٹر کا ڈپوزیٹ ہے وہ کم ہوگا اچھے ٹاکس اب ہاو فریکمنٹلی مجھے یعنی ایک عام انسان کو مریز کو اگر فرس کریں مریز نہیں ہے بندے کو انفیکشن بھی نہیں ہو رہا اس کی ہائیجین اس نے اس کے مطابق مینٹین کی ہوئی ہے کتنا فریکمنٹلی دنٹس کے پاس وزیٹ کرنا چاہیے دیکھیں کوئی انسان جس نے بہت اچھے طریقے سے ہائیجین مینٹین کی ہوئی ہے اور اکورڈنگ ٹو دے ڈبلیوچو ریکمنٹیشن کی طرح وہ کر رہا ہے ہائیجین مینٹین جا ایسا بہت کم ہوگا جو کہ بہت کم میں نے دیکھا گیا ہے تو اس کے باوجود بھی ہر چھے مہینے بعد جو ہے وہ ریکمنٹ کرتی ہے ڈبلیوچو کہ آپ چھے مہینے بعد جو ہے دنٹس کے پاس وزیٹ کریں بغیر کسی شگایت کے چاہے پرابلم ہو یا نہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا دوک سب یہ فرمائی گا آپ نے ذکر کیا کہ ڈینٹل ہائیجین کی اہمیت کا ذکر کیا یقینین بہت ضروری ہے وہ اس میں یہ چیز بھی آپ ذرا فرمائی گا کہ ڈینٹل ہائیجین جو ہے وہ اگر انسان یعنی اس کو مینٹین یعنی کر رہا ہے وہ تو اس کے لیے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں مثال در پر برشنگ اور ایک اور لفظ جو ہم use کرتے ہیں فلوسنگ یہ بتائی گا پاکستان میں فلوسنگ کے حوالے سے عویرنس نہ ہونے کی برابر تو اس کو ذرا کرنلی اگر آپ پتا سکیں دیکھیں ڈینٹل فلوس جو ہے نا ایک دھاگی کی طرح ہوتا ہے سپیشل دھاگا ہوتا ہے یعنی عام طرح پر خلال جو کہتے ہیں ہم لوگ وہ خلال فلوس کی شکل ہے لیکن ایکچوال فلوس نہیں ہوتا وہ خلال جسے آپ کہتے ہیں وہ جو تنکے سے آپ دانس سافتے ہیں نہیں جو تیلی ہوتی ہے اس کی باتنی تیلی نہیں تیلی سے تو اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں مسوڑے ٹھیک ہے دانت بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں دانتوں کی دیکھیں دانتوں کی جو بیچ کی جو سفائی ہے دو دانت کے بیچ میں جو اسپیس ہے اسپیس ہے ہاں وہ نیچرلی اسپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ علم یعنی کریئٹ کی ہے بلکل صحیح ہے اور اس کو کلین نخنا بھی ضروری اگر آپ اسپیس پہ روزانہ ضروری ہے جی روزانہ فلوسنگ کرنی چاہیے ایک دفعہ کرنی چاہیے برشنگ جو ہے اٹلیسٹ دو ٹائم کرنی چاہیے رات کو سونے سے پہلے ٹھیک ہے صبح ناشتہ کرنے کے بعد ٹھیک ہے عمومن لوگ کہتے ہیں کہ ناشتہ کرنے سے پہلے صبح فوراں اٹھتی پہلے ہاں نہیں تو اس کا طریقہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے جب برش کیا جاتا ہے تو مو صبح آپ کا کلین اور اس کے بعد جو ہے جب آپ ناشتہ کرتے ہیں یا کوئی بھی کھانا وغیرہ کھاتے تو فوڈ ڈیبری جمع ہو جاتا ہے کچھ رہ جمع ہو جاتا ہے اس کو جو ہے پھر بعد میں کلین کرنا چاہیے یہ ریزن ہے اس کے لئے فلوسنگ جو ہے وہ سپیشل دھاگا ہوتا ہے عام دھاگا نہیں ہوتا اس کے اندر ویکس کی کوٹیڈ بھی ہوتی ہے ویڈاوٹ ویکس کی کوٹیڈ ڈیفرنٹ فلیورز میں بھی آویلیبل ہوتا ہے یہ ایزی آن گمز ہوتا ہے گمز کے لئے بہت مفید ہوتا ہے عام سٹورز پر مل جاتا ہے جی بلکل عام سٹورز پر مل جاتا ہے میڈیکل سٹور پر مل جاتا ہے جنرل سٹورز پر بھی اور یہ فلوسنگ کرنی چاہیے رات کو سونے سے پہل ایک دفعہ اس کا طریقہ چاہیے ہوتا ہے کہ برشنگ کم سے کم 3 منٹس تک کرنی چاہیے ایٹلیس 3 منٹس تک برش کرنی چاہیے ہر 3 مہینے بعد توتھ برش چینج کرنا چاہیے برش کرنے کے بعد سپٹ کرنے چاہیے کلی نہیں کرنی چاہیے پانی سے ہم کلی نا رنس نا کریں رنس نا کریں سپٹ ڈونٹ رنس تو سپٹ کر دیا جاتا ہے سپٹ کرنے کے بعد جو جھاگ جمع ہو گئی ہے تو اسی کے اندر فلورائد ہے تو توت پر اس کے اندر جو چیز چاہیے ہوتی ہے فلورائد ہوتی ہے تو اسی سے جو ہے پھر ہم نے فلوس کرنا ہے دا کہ فلورائد دو دانت کے بیچ میں بھی جائے اوکے میری امپورنٹ پوائنٹ ڈاکسر بہت آپ نے شاندار اور یونیک پوائنٹ جس سے بہت سارے لوگ یقین و واقعیت نینگوں میں فرمایا ایک سوڑی ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر بیشتر پیشنٹ بس سے بوچھتے ہیں کہ فلوس کرنے سے دانتوں میں گیپ آجاتا ہے تو دانتوں میں گیپ نہیں آتا گیپ علم یعنی کریٹ کیا ہے نیچنل گیپ ہے ٹھیک ہے تو فلوس کرنے سے گیپ وہ کلین ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا فلوس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ یوٹیوب بغیرہ ویڈیوز بغیرہ دیکھیں ہم جو ہے وہاں سے جو ہے آپ دیکھیں کس طرح فلوس کرتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے یعنی ڈاک صاحب آپ نے فرمایا کہ صبح ناشتے کے بعد برش کرنا چاہیے اور رات کو سونے سے پر برش کرنا چاہیے اور فلوسنگ جو ہے وہ دن میں ایک دفعہ رات کو برش کرنے کے بعد کیے جائے جی رات میں کریں اور اس سے پہلے آپ ٹھوٹ پیسٹ کو پورا کلی نہ کریں چھے ساتھ کلیاں نہ کریں جی 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 کلی نہیں کریں اسپٹ کریں تاکہ اس کا اثر رہے فلورائیڈ وہیں پہ موجود رہیں بلکل صحیح بڑی نوازنی ڈاک صاحب بہت شکریہ بڑی مفید باتیں ہیں ڈاکٹر جمال ایچ میں میمن نے فرمائی آج اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوا ہوگا اور آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے ڈاک صاحب بہت بہت شکریہ آگئے ہیں آپ کا تینکیو بیری مچ اسی کے ساتھ آج ہمارے آج کے پرگرام بہت ختم ہوا چاہتا ہے اپنا اور ان لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ویڈیو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارے آفیشل فیس ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا حاضر خدمت ہوں گے نئے پرگرام میں نئے اپیسوڈ میں ایک نئے موضوع ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تیک کیر اللہ حافظ سی امان اللہ موسیقی